یہ پاکستان ہے تو پشتوروں کا ہے یہ پاکستان ہے تو پنجابیوں کا ہے یہ پاکستان ہے تو پنجاب میں رہنے پاکستان میں رہنے والے سنیوں کا ہے یہ اکائیاں ملتی ہیں تو پاکستان بنتا ہے یہ پیغام ہے ان تاغودی طاقتوں کو جو اپنے مقاسد کے حصول کے لیے لوگوں کو مص بھی کرتے ہیں لوگوں کو مارتے بھی ہیں ان کی ناشوں کو سرے بازار لٹکایا بھی جاتا ہے ان کو ٹوچر بھی کیا جاتا ہے ان کو جبرو تشدک کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے لیکن سلام ہے آپ کو کہ آپ آج بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں آپ آج بھی پاکستان میں رہنے کی بات کرتے ہیں اور اس بات پر میں پنجاب کی طرف سے آپ کو سلام احقیقت پیش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس عظیم خراج تحسین کے ہندگار ہیں جو آپ کو دیا جانا چاہیے ایک اور بات آئین کے تحفوظ کا مقصد کیا ہے آئین کے تحفوظ کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ سے جو چیز نکلے گی پہلے وہاں پر رہنے والوں کا اُس پر حق ہوگا پھر وہ گیس ہو وہ ریکرڈ ایک ہو وہ مادنی وسائل ہو وہ تیل ہو اگر وہ پہلے آپ تک پہنچے گی تو اس کے بعد پھر کسی کے پاس پہنچنی چاہیے یہ بات بلکل کلیر ہونی چاہیے اس میں کوئی دوڑا یہ نہیں ہونی چاہیے اور دوسری بات عوام کی طاقت کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہوشکتا آٹھ فروری کو یہ چیز اس شام نے ثابت کی ان نوجوانوں نے ثابت کی کہ جب امران خان نے آئین کی سپرمیسی کی بات کی سیول سپرمیسی کی بات کی اس مرد کے بچے نے جھکرے سے انکار کر دیا تو پھر پاکستان کے عوام نے گھروں سے لکھا کر اس مرد کے بچے کو لڑ دیا اور وہ کوئی ڈیل لے کے بھاگا نہیں اس کے پلیٹ نیکس کم نہیں ہوئے اس کو کوپیواری لاحق نہیں ہوئی وہ آج بھی جیل میں بیٹھ کر اگر بات کر رہا ہے تو سیول سپرمیسی کی بات کر رہا ہے وہ آج بھی جیل میں بیٹھ کر اگر وہ بات کر رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام کا سب سے پہلا ہے پاکستان کے اوپر وہ آج بھی اگر جیل میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بہنا چاہیے پاکستان کو کسی پروکسی کا حصہ نہیں بہنا چاہیے وہ آج بھی اگر جیل میں ڈکا ہوا ہے تو بلوچستان کے لوگوں وہ آپ کے حقوق کے لیے ڈکا ہوا ہے وہ پاکستان کے لیے ڈکا ہوا ہے یہ فرض اب آپ نے پھلا کرنا ہے کہ ہر وہ آواز جو پاکستان کو توانا کرنے کے لیے بلند ہوگی جو آپ کے حقوق کے لیے بلند ہوگی جو آپ کے رائٹس کے لیے بلند ہوگی وہ آواز کسی بھی پارٹی کوئی ہو آپ آگے بڑھ کر اس آواز کا ساتھ دیں گے اور آخر میں میں ایک بات کہتا چلوں کہ پاکستان کو ایک ایجنڈے کی بنیاد پر لسانیت کی بنیاد پر مسلک کی بنیاد پر زبان اور صوبائیت کی بنیاد پر جو تقسیم کرنے کی سازش کی جاتی رہی وہ پاکستان کے عوام کی طرف سے نہیں تھی وہ پاکستان کے خلاف سازش تھی آج سب سے پہلے ایمان خان کو اور اس کے بعد اس عظیم تحریک کے بنیاد کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آج اگر پاکستان سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کے سربراہان اس فیس پر موجود ہیں تو ان کے ساتھ پنجاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں ان کے ساتھ سن کے بیٹھے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں ان کے ساتھ کیپی کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں آج اگر اس سٹیج پر مجلس عبادت مسلمین کے سبراہ ریلا ناصر عباس موجود ہیں تو پاکستان کی سننے لیڈرشن بھی موجود ہے اور میں یہ سمجھ ہوں کہ یہ ایک نئی بیگنی ہے پاکستان کے ادھر جس نے پاکستان میں صوبائی اصبیت لسانیت اور مسادق کی بناء پر لرمانے کی سادشوں کا کلہ کمہ کر دیا ہے اس پر میں ہم سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ایک